السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں قاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت غزر علیہ السلام کی ملاقات حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بے شک نوفہ بکالی گمان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب بنی اسرائیل یہ وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں جو خزر علیہ السلام والے موسیٰ علیہ السلام ہیں انہوں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے جھوٹ کہتا ہے میں نے ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خدبہ دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے آپ سے پوچھا گیا لوگوں میں سے زیادہ عالم کون ہے آپ نے فرمایا میں زیادہ عالم ہوں تو رب تعالیٰ نے آپ پر عطا فرمایا کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوال کے جواب کو رب تعالیٰ کی طرف منصوب نہیں کیا حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجموع البحرین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میری رب میں انہیں کیسے پاؤں گا وہ آپ کو بتایا گیا کہ تم اپنے تھیلے میں ایک مچھلی بند کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے وہیں ان کا مقام ہوگا اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں یا کرنوں چلا جاؤں پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتے ہوئے پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشکت کا سامنا کرنا ہوا بولا بھلا دیکھئے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے بھولایا ہے کہ میں اس کا ذکر کروں اس مچھلی نے تو سمندر میں اپنی راہ لی اور جو باعث تاجب ہے موسیٰ علیہ السلام نے جس جوان کو اپنے ساتھ لیا تھا وہ یوشا بن نون تھے جو آپ کی خدمت اور صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم سیکھا کرتے تھے اور آپ کے بعد آپ کے ولی اہد بنے مجموع بحرین سے مراد دریاؤں کے ملنے کی جگہ یعنی بحر فارس اور بحر روم جہاں ملیں گے وہاں تمہیں حضرت قضر علیہ السلام مل جائیں گے ان کی نشانی یہ بتائی گئی کہ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے اسی مقام میں ان کو تلاش کرنا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کا اقعہ ارادہ کر لیا اور فرمایا کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ میں وہاں پہنچ جاؤں بے شک وہ جگہ کتنی ہی دور ہو میرا سفر وہاں پہنچنے تک جاری رہے گا پھر ان حضرات نے روٹی اور بھونی ہوئی نمکین مچھلی اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لے لی تاکہ راستے میں کام آئے پھر یہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے جہاں ایک پتر کی چٹان تھی وہاں ان حضرات نے آرام کیا اور سو گئے بھونی ہوئی مچھلی تھیلے میں زندہ ہو گئی کڑپ کر دریاں میں گر گئی اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام بیدار ہو چکے تھے مچھلی کے زندہ ہو کر دریاں میں گرنے کو دیکھ رہے تھے لیکن یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے تھے دونوں حضرات وہاں سے چلے دوسرے دن کھانے کے وقت تک اپنا سفر جاری رکھا جب دوسرا دن ہوا کھانے کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سفر کی تھکان بھی ہے اور بھوک کی شدت بھی اس لئے تہلے سے روٹی اور مچھلی کو نکالو تاکہ کھانا کھالیں اس وقت یوشہ بن نون کو یاد آیا انہوں نے کہا مچھلی تو زندہ ہو کر دریاں میں چلی گئی تھی بھونی ہوئی مچھلی کا زندہ ہونا دریاں میں جانا حیران کن اور تاجب ناک معاملہ تھا حضرت یوشہ علیہ السلام نے اپنے بھولنے کو شیطان کی طرف منصوب کیا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے آپ کے دل میں وطن سے دوری اور گھر کے افراد کا خیال ہوا آپ نے نفس کے خیالات کو شیطان کی طرف منصوب کر دیا جو مثل شیطان ہے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مشاہدے میں ڈوبے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ کی وجہ سے کچھ خیال نہ رہا ہو اس کا حقیقی فائل تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن آپ نے آجزی کے طور پر یہ کہا ہو کہ مجھے کچھ نہ کچھ دیگر امور کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے تھی یہ میرا توجہ نہ کرنا مجازن شیطان کی طرف منصوب ہے فائدہ فتح سے مراد یوشہ بن نون ہے فتح نوجوان تو کہتے ہیں قادم کو عدب اور احترام کے لیے قادم کے بجائے فتح یعنی نوجوان کے لفظ سے یاد فرمایا گیا اس سے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ فرق مراقب کے بوجود بھی ہمیں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جسے کسی اپنے سے کم درجہ کی تزلیل ہو اور دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو کاش کہ یہ سبق پولیس کے افراد کو حاصل ہو جائے جن میں اکثریت شرفہ سے بےہودہ کلام سے پیش آتی ہے اور یہ سبق اللہ تعالیٰ کرے کہ سکولوں اور دینی مدارس کے ہزاروں مدرسین میں سے کسی ایک بےہودہ کو بھی حاصل ہو جائے جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں قلبہ اکرام کو اپنی اولاد وہ اقارب سے کم سمجھنے والے بےہودہ بکواس کرنے والے مقرب اخلاق تو ہو سکتے ہیں معلم اخلاق نہیں ہو سکتے علم سے دور کرنے کا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں علم عطا کرنے کا سبب نہیں بن سکتے قلبہ کو بدکلامی تو سکھا سکتے ہیں شیری سکھنی سکھانا ان کے لیے بھلا کہاں ممکن ہے مچھلی زندہ ہونے کی جگہ لوٹنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے پیچھے پلٹے اپنے قدموں کی نشان دیکھتے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا اسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اتنی شرط پر کہ تم مجھے علم سکھا دوگے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں کر سبر کریں جسے آپ کا علم محیط نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا انقریب اللہ تعالیٰ چاہے تو تم مجھے سابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشہ علیہ السلام وہاں سے لوڈ کرائے جہاں مچلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی پانی کا بہا رکنے کی وجہ سے مختلف نشانات موجود تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی مقام ہمارا مقصود ہے دونوں نے تلاش کرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس آئے تو دیکھا ایک شخص چادر اڑے لیٹا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا انہوں نے کہا اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا یہاں تو کوئی سلام کرنے والا نظر نہیں آتا آپ نے کہا میں موسیٰ ہوں حضرت قضر علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ آپ نے کہا جی ہاں حضرت قضر علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو علم تمہیں عطا فرمایا ہے وہ مجھے عطا نہیں فرمایا اور جو علم مجھے عطا فرمایا ہے تمہیں عطا نہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا کیا میں آپ کی تابداری کر سکتا ہوں آپ مجھے وہ علم عطا کر دو قضر علیہ السلام کو معلوم تھا انہیں ظاہری شریعت کا علم عطا کیا گیا ہے یہ باطنی امور پر صبر نہیں کر سکیں گے اس لئے انہوں نے کہا تم کیسے صبر کر سکو گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ تعالیٰ صبر کروں گا حضرت قضر علیہ السلام نے شرط آید کر دی کہا اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کروں موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی کہہ چکے تھے انشاءاللہ تعالیٰ صبر کروں گا اور آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا اس لئے آپ کو خضر علیہ السلام نے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر دیوانوں قاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے تو کون کون سے واقعات پیش آئے جن واقعات کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال پیش کیا اور خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہ کر سکیں گے اس لئے میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا لیکن آپ نے وعدہ کیا کہ میں صبر کروں گا میں نے اپنے ساتھ آپ کو رکھتا لیکن آپ جو کچھ بھی معاملات دیکھتے ہیں اس پر سوال کرتے ہیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہائندہ میں انشاءاللہ آپ سے کوئی سوال نہ کروں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں قاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنیزوں آج کے درس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے آگے کے واقعات ہم کل کے درس میں سمات کریں گے آپ تمام سے گزارش ہے اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ روزانہ پابندی سے اس درس کو سنتے رہیں آپ کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس درس کو شیئر کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفکیشن کے لیے بل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات درس کے ذریعے ہوگی کب تک کے لیے اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ